بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کو شملہ مرچ کی ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی ٹیسٹی ریسپی دینے جا رہے ہیں اگر آپ کو شملہ مرچ نہیں بھی پسند تو اس ریسپی کو ٹرائے کر کے آپ اس کے فین ہو جائیں گے کیونکہ یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے لیا ہے ہم نے ایک میڈیم سائز کا آلو اس کو اچھی طرح سے دو کے اوبال کے اور اس طرح سے میش کر لیا ہے اور دو عدد ہم نے شملہ مرچ لی ہیں اور اب ہم شملہ مرچ کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک شملہ مرچ اور اس کے اوپر سے ہم یہ ریموو کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو نکال لیں گے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نہ بہت زیادہ موٹے رکھنے ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ پتلے رکھنے ہیں بس نارمل سائز آپ نے اس کا رکھنا ہے یہ دیکھئے کتنی خوبصورتی سے کٹ چکا ہے یہ دیکھئے یہاں پر شملہ کو ہم نے بہت ہی خوبصورتی سے کٹ لیا ہے اور اب ہم اس کے یہ بیچ نکال لیتے ہیں یہ ایک فلاور کسی شیپ میں آ جائے گی یہ دیکھئے اس طرح سے بلکل خالی ہو چکی ہے اسی طرح ہم ساری کر لیتے ہیں یہ دیکھئے شملہ میرچ ہم نے کٹ کر لی ہے چلتے ہیں آگے کے پراسس کی جانب یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور ساتھی اس میں ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ اس کو فرائے کریں گے یہاں پر ہم اچھی طرح سے اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون پیاز ہے بری کٹی ہوئی ان کو یہاں پر ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے جس سوتے کرنا ہے اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ہری میچے ہیں بری کٹی ہوئی وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ پاودر مسالے یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال میچ کا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک دو چھٹکی ہم ڈالیں گے حلدی دو چھٹکی ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کھالی میچے ہیں بری کٹی ہوئی اور دو سے تین چھٹکی ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ بھنا کٹا زیرا اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس بوائل پٹاٹو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون ہرہ دنیا ہے ہرے دنیا کو بھی اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس میں اور ٹیسٹ بھی کافی اچھا دیتا ہے یہ دیکھئے سٹفنگ ہماری یہاں پر کتنے اچھے سے تیار ہو چکی ہے اور اس کو یہاں پر ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پھر سے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ون ٹی سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے یہ دیکھئے یہاں پر شملہ مرز کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں یہ سٹفنگ کو بھر دیتے ہیں یہ جو ہم نے آلو کی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھئے اس طرح سے چمچ کی مدد سے آپ نے اس میں اچھے سے سٹفنگ کر دینی ہے اور تھوڑا سا یہاں پر آپ نے اس کو دبا دبا کے اس میں یہ سٹفنگ کرنی ہے تاکہ یہ نکلے نہ یہ دیکھئے یہاں پر شملہ مرز کی سٹفنگ ہو چکی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں آلو ہی ڈالیں گے آپ اس میں کیمہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً تین منٹ کے لیے ایک سائٹ سے ملتے ہیں تین منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں بہت ہی دھیان سے آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے نیچے والی سائٹ سے کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اور پھر سے اب ہم اس کو نیچے والی سائٹ سے کک کریں گے تقریباً تین منٹ کے لیے یہاں پر ایک چیز کا خیال رہے کہ فلیم بلکل لو ہونا چاہیے آپ کا یہ دیکھئے یہاں پر دوسری سائٹ کو بھی تین منٹ ہو چکے ہیں کور کر کے رکھے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر اب ہم اس کی نیچے والی سائٹ کو دیکھیں گے بہت ہی دھیان سے نیچے والی سائٹ بھی بہت اچھی طرح سے کک ہو چکی ہے چلتے ہیں فائنل لو کی طرف تو یہ دیکھئے ہم نے سمپل سی شملہ مرچ کو کتنا زیادہ ٹیسٹی بنا لیا ہے تو ویورز اس طرح سے آپ جب بھی بنائیں گے تو بڑے تو بڑے بچے بھی انگلیاں چاہ جائیں گے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعووں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعووں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ